اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم و فضل فرمائے آمین اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہم کبار کا کام کرنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں اگر دکان کوئی بنانا چاہ رہا ہے اگر فیلحال کوئی گدام بنانے کا سوچ رہا ہے تو وہ تو دو چار مہینے سبر کرے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ مال کی شورٹیج ہے اس میں کمائی بلکل نہیں ہے ہاں دکان کا کام آپ کر سکتے ہیں دکان کے کام کے لیے آپ کو ایک تو کانٹا لینا پڑے گا اور دکان کی جگہ اگر شیٹر والی دکان بھی مل جائے چھوٹا کام ہے اگر کوئی بڑی جگہ مل جاتی ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو تھوڑی سی نالج بھی ہونی چاہیے اس کام کی اس میں ردی ہے کتاب کا پی ہے گتہ ہے پلاسٹک ہے تامہ پیتل کے بہت چھ سات آئٹم ہیں اور لوہا ہے اور بھی بہت سارے اس میں سکریپ کے آئٹم ہیں یہ سرکٹ وغیرہ ہے بیٹری یا کوئی بھی چیز تو کام کبار کا کام اچھا ہے تھوڑا سا میلہ ضرور ہے لیکن اس میں اللہ تعالی نے روزی رکھی ہے اگر آپ امانداری سے کرتے ہیں تو نئی دکان کھولنے کے لیے کم از کم آج کل کام کیونکہ ہو گیا مہنگا ریٹ زیادہ ہیں ہر مال کے تو کم از کم اگر آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو دس لاکھ سے ابتدا کرنی پڑے گی دس سے بارہ لاکھ روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ دو ٹن مال بھی جمع کرتے ہیں تو وہ بھی تقریباً ڈائی لاکھ روپے کا بن جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ایک ٹن پلاسٹک بھی جمع کرتے ہیں وہ بھی لاکھ کے قریب قریب بن جائے گا کم از کم اتنا مال تو جمع ہوتا ہے اگر کافی بھی ایک ٹن جمع کرتے ہیں تو پچاس ہزار اور ٹکڑا ایک ٹن جمع کرتے ہیں تب بھی پچاس ہزار روپے کا بن جائے گا تو کم از کم دس لاکھ روپے لے کے آپ بیٹھیں دو تین مہینے بعد انشاءاللہ آپ کا جگہ مناسب دیکھنی ہے جگہ ایسی دیکھیں کہ جہاں پرچون بھی آپ کو ملے جیسے کبار کی دکان ہوتی ہے گھروں سے جہاں گھر نزدیک ہو عبادی نزدیک ہو گھروں سے لوگ جو مال لے کے آتے ہیں خود ایک تو آپ کا ٹھیلے والا جاتا ہے یا چنگچی والا جاتا ہے وہ آپ کو مال مہنگا دیتا ہے جس کو آپ پیسے دے کے بھیجتے ہیں ایک جو مال چل کے آپ کے پاس آئے گا اس میں روزی زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ اپنی مزدی کا ریڈ لگا سکتے ہیں تو جگہ مناسب دیکھ کے انشاءاللہ اللہ کا نام لیں ابتدا کریں دس سے بارہ لاکھ روپے کے آپ لگیں گے اور امید ہے کہ اس سے آپ عزت سے کما سکتے ہیں بلکل امانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے کیونکہ بہت سارے آئٹم ہیں اس میں کوئی نہ کوئی چیز بکھی رہی ہوتی ہے ہر آئٹم ہر ٹائم پہ مندہ نہیں ہوتا ہے تو صرف لوہے پہ تھوڑے سجھ یہ پرابلم ہے وہ بائک کے سامان کی ہے گاڑیوں کے سپر پارٹ کی ہے اس کو لینے سے پرہیز کریں باقی گھروں سے مال آ جاتے ہیں گیزر ہے فریج ہے پائپ ہے پانی کی ٹنکی ہے اس ٹائپ کا مال تو خریداری آپ کر سکتے ہیں دس سے پندرہ روپے مارجن رکھ کے آج بھی اگر دکاندار ایک سو پچیس روپے مال بیچتا ہے تو ایک سو دس سے پندرہ روپے ہی خریداری کر رہا ہوتا ہے سکریپ کی اگر وہ پلاسٹک ستر روپے بیچ رہے تو پلاسٹک وہ خرید رہا ہوتا ہے پچاس سے پچپن روپے کافی اگر وہ بیچ رہے پچپن روپے تو وہ خرید رہا ہوتا ہے چالیس روپے تو اس میں اللہ تعالی نے روزی رکھی ہے بسم اللہ کرے کام محنت میں کوئی آر نہیں ہے کام میلہ تھوڑا سا ضرور ہے لیکن اس میں پیسے ہیں دس سے بارہ لاکھ روپے میں میرے خیال میں اور کوئی کام اس ان حالات میں نہیں ہو سکتا جو آپ کو لاک سوالاک روپے مینہ آپ کو بچت دے تو بسم اللہ کرے کام اچھی جگہ ڈھونڈے تو کام شروع کریں اللہ تعالی برکت دے گا آپ کو اللہ تعالی روزی دے گا کام ٹھیک ہے یہ کبار کا کام اتنا برا نہیں ہے اگر آپ اس کو طریقے سے کرتے ہیں امانداری سے کرتے ہیں ہاں اگر آپ رات و رات امیر بننے کا چکروں میں لگ جائیں گے تو پھر یقیناً جو آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ کی عزت بھی جائے گی پیسے بھی جائیں گے اور جیل آپ کا مقدر ہوگی اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائی یہ تھوڑی سی معلومات کسی نے مانگی تھی تو اس پہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیا کریں آپ کے لئے کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کے اپنا کرم و فضل فرمائے آمین